بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیگل طریقے سے جو لوگ یورپ جاتی ہیں ڈھنکی لگا کر جو لوگ یورپ جاتی ہیں ان کے بارے میں اور ایک لیٹسٹ نیوز ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا ایک جو نیا روٹ جو رشین ایجنٹ ہیں انہوں نے دریافت کیا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ہمارا ایک دوست ہے جو کہ اس طریقے سے یورپ پہنچا ہے اس نے مجھے کافی زیادہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گی کہ اس وقت اگر آپ غیر قانونی طریقے سے یورپ کی طرف چاہتی ہیں تو کتنے فیزت چانس ہیں کہ آپ سیولی یورپ پہنچ جائیں گے جرمنی، اٹلی، سپین، فرانس، پرتکال پہنچ جائیں گے تو کوئی بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں تو آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل تیچ ویزا کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر ایک میرے بھائی تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت یورپ کیا پہنچ سکتے ہیں آپ کرونا وائرس کی وجہ سے بارڈرز بند ہیں فلائٹیں بند ہیں تو کافی زیادہ سوال یہ پوچھے جا رہے تھے کہ بند ہونے کے باوجود کیا ہم دھنکی کے لیے جائیں یا نہ جائیں الیگل طریقے کے لیے جائیں یورپ جانے کے لیے یا نہ جائیں اس وقت جو سچویشن ہے اٹلی کے اندر سپین کے اندر اور ٹرکی کے اندر اور گریس کے اندر آپ کا کوئی بھی دوست جاننے والا ہے اگر وہ اٹلی میں رہ رہا ہے گریس میں یا پھر ٹرکی میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹوٹلی حالات ٹھیک نہیں ہوئے آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اگر ہم پہلے کی نسبت بتائیں آپ کو دو ہزار بیس دسمبر سے لے کر آپ اپریل تک بات کریں تو کافی زیادہ سٹرکشن تھی لیکن اس وقت کچھ بارڈرز بھی اوپن ہیں کچھ فلائٹ روٹ بھی اوپن ہو چکے ہیں اور بائے شپ سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی کافی حاد تک اوپن ہو چکے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو دو مہینے ہیں ستمبر اور اکتوبر کا آپ ویٹ کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اب بات کرتی ہیں جو نیا راستہ ایک دریافت ہوا ہے اجنٹوں نے جو نکالا ہے سپیشلی اس کے پیچھے جو ریشین اجنٹ ہیں وہ اس کے پیچھے کافی زیادہ انوال ہوتی ہیں اس طرح کے راستوں میں کیونکہ پاکستانی اور یہ جتنے بھی انڈین اور افغانی جو اجنٹ ہیں ان کی جو ایریا ہے وہ نہیں ہے وہ زیادہ تر ریشین اور جو پالش لوگ ہیں پولینڈ کے جو سٹیزن ہیں ان کا جو ایریا ہے جو اجنٹوں نے راستہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ویزا لگوا کے دیا جاتا ہے ریشیہ کا پاکستانی انڈین بنگلا دیش اور جتنے بھی یہ غریب کنٹری آپ جسے کہہ سکتی ہیں ان کنٹری کے جو لوگ ہیں جو کہ یارپ جانے کے خوش مند ہوتی ہیں زیادہ تر ان کو ویزا ریشیہ کا دیا جاتا ہے ریشیہ پہنچتے ہیں انہیں سین پیٹر برگ لے کے جایا جاتا ہے سین پیٹر برگ سے ان کی ایجنٹوں کے ساتھ ٹوٹلی گیم ہوتی ہے جو بارڈر پولیس ہوتی ہے ریشین کے انٹرنیشنل ان کے ساتھ ٹوٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو سین پیٹر برگ سے لتھوانیا کے لیے ٹرین میں روانہ کرتے ہیں لتھوانیا سے آگے لتھےویا اس کے بعد اسطونیا اسطونیا سے جب آپ آگے دونوں یوربین کنٹری میں داخل ہوتے ہیں پولینڈ تو پولینڈ سے آپ جتنی بھی کسی اور کنٹری میں جانا چاہتے ہیں جرمنی فرانس اٹلی آپ ہون سکتے ہیں کیونکہ آپ جو نون یوربین کنٹری کے جو بارڈرز ہیں آپ ان سے نکل آتی ہیں نون یوربین کنٹری جو بارڈرز ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کی ایک سائٹ نون شینجن کنٹری سے شیئر کرتی ہو جیسے کہ پولینڈ ہے وہ بیلاروس یوکرین کے ساتھ اپنے بارڈرز شیئر کرتا ہے نون یوربین جرمنی کی بات کریں تو جرمنی ایک اپن بارڈر کنٹری ہے جس کا کوئی بھی بارڈر نہیں ہے جو کہ پولینڈ چیک ریپبلیک اسٹریلیا سویزر لینڈ اٹلی فرانس بیلجیم اور نیدر لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ اپنے بارڈر اپن لی شیئر کرتی ہے کوئی بھی اس کا بارڈر نہیں ہے تو جو نئی گیم نکالی ہے وہ بائی ٹرین سے نکالی ہے ہمارا ایک دوست ہے جو کہ اس وقت اسٹریہ میں بیٹھا ہے تو اس کے میں نے انٹرویو لیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنا بھی پروسیجر ہے اس میں مجھے کافی زیادہ جو ٹائم ہے وہ لگا اور کافی زیادہ میرے پیسے بھی ان راستوں میں خرچ ہوئے تو فائنلی اب میں یورپ پہنچ چکا ہوں تو یہ ایک نیا راستہ تھا جو کہ ریشین ایجنٹوں نے دریافت کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے نہیں ہے چینل ٹیچ ویزا کے اوپر تو اسے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ